نرسنگ کا نام سنتے ہی ہمارے ذین میں مخصوص کپڑوں میں ملبوس افراد آتے ہیں جو کہ کسی بحالی صحت کے ادارے سے واپ بستگی رکھتے ہوں لیکن در حقیقت نرسنگ کا شعبہ محس شعبہ نہیں ہے ایک نرس ایک فرشتے کی مانند نوے انسانیت کی خدمت کے جذبے سے لبریز ہوتا ہے یہ کہنا تو ممکن نہیں کہ نرسنگ کا شعبہ کب وجود میں آیا ہاں لیکن یہ بات عمر ہے کہ اس کے وجود کا تعلق انسان کے اس دردی پر قدم رکھنے سے ہی پایا جاتا ہے دراصل ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھنے اور احساس کرنے کے نام کو ہی نرسنگ کہتے ہیں مجھے یہ پروفیشن بہت پسند ہے اور یہ پروفیشن میں میں مطلب کہ خود میری چوائس اپنی چوائس دی تاکہ میں انسانیت کی خدمت کر سکو اور اس کے ساتھ انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ اس میں ہم خدا کے کام کو بھی بہت زیادہ پریفرس دے سکتے ہیں دین اسلام میں حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا احتمام کرنے کی خاص ہدایات موجود ہیں ایک انسان کا دوسرے انسان کی بیمار پرسی کرنا اس کی بیماری میں اس کا خیال رکھنا دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے ہی ایک مقدس عبادت ہے نرسنگ کے شعبے سے منسرک افراد چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد کیوں نہ ہو ان کا خدمت خلق کا جذبہ انہیں باقی لوگوں سے منفرد رکھتا ہے نرسنگ ایز ایسکل کیونکہ یہ ہم ڈائریکٹلی انسانیت سے اٹیچ ہوتے ہیں یہ اسکلز تو سب کو آنی چاہیے کیونکہ ایک ماہ ہوتی ہے جو اپنے بچے کو شروع سے وہی نرس ہوتی ہے اپنے بچے کو لے اس کے سفائی کا خیال رکھتی ہے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے اسی طرح ہم نرس اپنے مریضوں کا خیال رکھتے ہیں اس کے سفائی کو خیال رکھتے ہیں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو متعدد ایسے دور گزرے ہیں جن میں وبائی یا موزی امراض کے حملوں نے لوگوں میں خوف و حیراز پیدا کر دیا جس کی حالیہ مثال دنیا بر میں پہلا وائرس کوویڈ نائنٹین بھی ہے کرونا کی وبا آتے ہی لا تعداد لوگ حواس با سافتہ ہو گئے کاہم ان سخت حالات میں نرسنگ کے شعبے سے منصف لوگوں کے کردار کو نہ سراہ جائے تو یہ زیادتی ہوگی نرسنگ کا کردار کوویڈ میں مریض کے ساتھ ساتھ رہنا ہوتا ہے ان کے گھر والے چھوڑ دیتے ہیں لیکن نرسنگ ایسا پروفیشن ہوتا ہے جو مریض کے ساتھ رہتا ہے جب تک اس کے آخری سانس ہوتی ہے سٹاف اس کے ساتھ یا سٹاف نرس اس کے ساتھ کھڑا ہی رہتا ہے تو بینگا پروفیشن ہم خدمت کرتے ہیں اپنے لوگوں کی دنیا بھر کی دنہا پاکستان میں بھی کرونا کے بے شمار کیسز ریپورٹ ہوئے جن میں سے متعدد افراد اب صحت یابی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ایک سروے کے مطابق پاکستان میں کئی ایسے افراد بھی موجود ہیں جو کہ گھروں پر رہ کر ہی اس فباد سے جنگ جیت چکے ہیں تاہم اس بات سے یہ بخوبی جانا جا سکتا ہے کہ نرسنگ بنیادی طور پر ایک سکل یا مہارت کا نام ہے ہر انسان کے لیے اس شعبے کو سیکھنے سے زیادہ اس کے بنیادی مقصد کو سمجھنا ضروری ہے تاہم اس سلسلے میں آپ کسی ادارے سے تربیت لینے کے علاوہ بھی اپنی خدادات صلاحیتوں اور جذبے سے لوگوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کر سکتے ہیں نرسنگ سکل سیکھنا بہت ضروری ہے جس طرح کہ ایک استاد سکل سیکھتا ہے اپنے سٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے کہ ان کو آگے کیسے بڑھانا ہے نرسنگ سکلس کی تو بہت ساری بینیفٹ ہیں اگر آپ کو نرسنگ سکلس اچھی آتی ہیں تو آپ اپنے گرد کے ماحول کو اور اپنے مریضوں کو اور اپنے ہاسپیٹل میں جہاں کام کر رہے ہیں اپنے وارڈس کو اچھی طرح مینج کر سکتے ہیں اور مجھ کو اچھی طرح سے چلا سکتے ہیں کرونا وائرس کے پیشن ازر نرسنگ سٹاف کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑھا ہے ان کا مقابلہ کرنا ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہے گئی ممالک میں تو مناسب سہولیات کے نہ ہونے کی عدولت نرسنگ سٹاف کو بے شمار پیچھیدہ چیلنجز کا سامنا ہے جہاں تک بات کی جائے ان کی نجی زندگی کے حوالے سے تو اس زبن میں ان کی لا زوال قربانیاں موجود ہیں نرسنگ کے بابستہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر ہسپتالوں میں مستقل قیام کرنے پر بھی مجبور ہیں جس کی بنیادی وجہ اس بیماری کی پیچھیدگیاں ہیں جونکہ نرسنگ سٹاف کوویڈ نائنٹین کی تباہکاری اور اس کی سنگین صورتحال سے بہت خوبی واقف ہیں تاہم وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ان پر اہم ذمہ داری موجود ہے بعض ہسپتالوں میں نرسنگ سٹاف اٹیبل شفٹ پر اپنے فرائز انجام دیتے ہوئے اپنے معمول کے وارڈ پر ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد کوویڈ نائنٹین وارڈ میں بھی ڈیوٹی کرتے ہیں جس سے وائرس کے پھیلنے کا خچہ زیادہ ہو جاتا ہے اس پیچیدگی کے چلتے نرسنگ سٹاف کیٹ کا استعمال لازم رکھتے ہیں اور چاہے کچھ بھی ہو جائے اس میں کوتاہی کرنا گناہ کبیرہ کے مترادف سمجھا جاتا ہے موسیقی